موزز ناظری آداب مائی چانل بینگلورو پر آپ کا دلی خیر مخدم ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کے ذمہ دار علیماء اکابرین نے تحفظ شریعہ اور تحفظ اوخاف کے تعلق سے ایک اہم اجلاس مناخد کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس اجلاس کا احتمام اسی مہینے کی یعنی نویمبر کی 23 اور 24 دوہزار چوبیس کو ریاست کرناتک کا دینی اور تعلیمی ادارہ سبیل الرشاد میں مناخد ہوگا اس کے علاوہ 24 نویمبر دوہزار چوبیس کو عید گائے خدوس صاحب میں ایک شاندار پبلک میٹنگ ہوگی جس میں ریاست بھر کے علیماء اکابرین حضرات کا خطاب ہوگا اور توقع ہے کہ بھاری تعداد میں مسلمانوں کی شرکت ہوگی اس اجلاس کے متعلق آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کے دیگر میمبرز کافی اہم معلومات دے رہے ہیں مائی چانل بینگلورو کی آپ سب سے درخواست ہے کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس اجلاس میں شرکت ضرور کریں شکریہ شکریہ آپ میڈیا حضرات کو الیکٹونک میڈیا کو فرنٹ میڈیا کو یہاں پر دعوت دی گئی انوائٹ کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اسی مہینے میں 23rd 24th نومبر کو یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کی دیگر میمبرز کافی اہمیت میں اجلاس ہونے جا رہا ہے اور یہ اجلاس چوبیس 23rd 24 دونوں تاریخ میں ہوگا 23rd کی صبح سے یہ میٹنگ شروع ہوگی اور 24rd کی دوپہر تک چلے گی اس میں الگ الگ سیشن ہوں گے جنرل بوڈی میٹنگ بھی ہوگی اور یہ انتخابی اجلاس ہے اس میں جو جگہیں ایک طریقے سے خالی ہوگئی ہیں ان کو پر بھی کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ یہ کہ ایکزیکٹیو بوڈی کی بھی میٹنگ ہوگی اور شام کو یعنی 24 تاریخ کی شام میں ایک پبلک میٹنگ بھی ہوگی تو دوسری ایڈگاہ کے اندر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہے بہت سارے ایجنڈیں ہیں الگ الگ کمیٹی ہیں اپنی اپنی رپورٹ بریش کریں گی اور اس کا ایک ایجنڈا یہ بھی ہے کہ جو وقف دل آ رہا ہے آ چکا ہے اور جے پی سی کے اندر وہ ابھی زیر غور ہے اور الگ الگ رائے لوگوں سے دی جا رہی ہیں اس لیے کے اندر رائے مانگی گئی تھی ایمیل کے ذریعے تمام لوگوں سے اسٹیک ہولڈر سے تو مسلم پرسلہ بوڈ کی طرف سے بھی تقریباً تیرہ دن کے اندر اندر تیم کروڑ و چھانسٹھ لاکھ جو ہے وہ ایمیل بھیجے گئے جس کا ہمارے پاس پورا ٹریک ریکارڈ موجود ہے آنے والے وقت میں آگر گورمنٹ چاہے گی کہ ہم نے کسی ایمیل سے کیا بھیجا ہے وہ گورمنٹ کو ہم پیش کر سکتے ہیں اگر سپریم کورڈ نے بھی ہم سے مانگا تو ہم اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کا یہ احساس ہی نہیں بلکہ یقین ہے یہ جو ترمیم کا بل لائے گیا ہے یہ امنمنٹ بل لائے گیا ہے یہ بل مسلمانوں کے وقف کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کو بے اثر اور ان ایفیکٹیو کرنے کے لیے لائے گیا ہے یہاں ہم اس سلسلے میں دیو بھی پالیسی بنے گی گورمنٹ وہ بنے گی اور کس طریقے سے اس مومنٹ کو آگے چلانا ہے وہ مسلم پر صلی اللہ بورٹ اس کی راہتے کرے گا ہم امید کرتے ہیں کہ گورمنٹ اس بات پورا پورا دھیان دے گی اور ہماری سانچ بہت پوزیٹیو ہے اور بہت کانسٹیوشن کے دائرے میں رہ کر ہم بات کر رہے ہیں جہازہ گورمنٹ کو ہماری بات کو دھیان دینا چاہیے اور اس میں زور زبردستی یا پولٹیکل انفلوینس کا استعمال کرنے کے بجائے ایسے سٹیڈن آف انڈیا ہماری جو جائز دیماند ہے اس کو قبول کرنے چاہیے عوام کو وقف امینمنٹ بل کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے اکابرین میں اگر قدم ہوتایا ہے ویروت کا جبکہ اس سے پہلے بھی وقف بل میں امینمنٹ ہوا ہے تب ویروت نہیں ہوا اب ہو رہا ہے وجہ کیا ہے اس سے پہلے جو امینمنٹ ہوا تھا وہ اس کی حمایت میں فار میں طاقت پہنچانے کے لیے ہوا تھا اب جو امینمنٹ کیا جا رہا ہے وہ اس کو لقصان پہنچانے اور جڑے کھاٹنے کیا جا رہا ہے تو ہمارے اکابرین کھڑے ہیں تو ایک عام مسلمان شہری کو بلکہ نہ صرف مسلمان کو بلکہ ہندوستان کے ان تمام باشندوں کو جو سیکولر ذہین کے مالک ہے لفتنے کے لیے ہلا ہے